سننے کا منتظر ہے جب تک نتائج تیار ہو رہے ہیں تب تک مائک آپ کا ہے عوام بھی آپ کے ہیں پڑھئی ہے محترم قاری مزمیل حیات صاحب مکرمی سامن اکرام ڈائز تشریف فرما حضرات علماء کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھئی سلام کیا ہے میں اصل میں آپ لوگ اپنے میں لگے ہیں ایک دوسرے میں لگے ہیں تو کہاں سنیے گا آپ سلام میں بیدار ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ بیدار ہیں اللہ آپ کو بیدار رکھے آئیے حضرات سب سے پہلے تمہیں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں میرے بڑے ہی مخلص کرم فرما جناب عبد الرحیم صاحب اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کے اس خوبصورت سے پرگرام کے کنوینر جناب دانش اجمل صاحب اور ان کے کمیٹی کے زدنے کارکنان ہیں میں سبوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس خوبصورت سے پرگرام کا آپ نے مجھے حصہ بنایا وقت کافی ہو چکا ہے تمہیدی گفتگو میں میں اپنے وقت کو سائے نہیں کرنا چاہتا بڑا ہی خوبصورت سے یہ مجمع اور اس سے زیادہ خوبصورت یہ آج کا ڈائز کیونکہ علماء کرام دشریف فرما ہے وہیں خوبصورت صدارت ہو رہی ہے وہیں دانش اصحری صاحب کی خوبصورت نظامت اور یہی سے ایک مطلع ایک شیر سپنے شیری سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں آئیے کچھ سننے سننے سے قبل ہم سم مل کر کے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں درد پاک کا حدیعہ پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علیہ محمد نبی علیہ وآلہ علیہ وسلم مطلع پیش خدمت ہے مطلع حاضر کرتا ہوں بطر خاص ملحظہ فرمائے کہ وہ میرے سنیے گا جھوڑ جائیے گا یہاں سے تھوڑا سا مل بنا دیجئے گا پڑھنے کا کیونکہ بھئی بڑا ہی لمبا سفر تیہ کر کے آیا ہے تھوڑا سا اگر مڈ بن جائے گا تو کچھ انشاءاللہ سننے سننے کا ماحول بن جائے تو مزا جائے گا حاضر کر رہا ہوں ملحظہ فرمائے کہ وہ مرز جو کہ وہ مرز جو مرز جو مرز جو مرز جو وہ مرز جو وہ مرز جو لا دبا تھا یار اچھا ہو گیا کہ اگر مرز جو مرز جو مرز جو لا دبا تھا یار اچھا ہو گیا کہ اگر زمز میں کہ آنکھے زمزم پیتے ہیے کہ آنکھے زمزم پیتے ہیے کہ آنکھے زمزم پیتے ہیے بیمار اچھا ہو گیا سبحان اللہ کہ وہ مرز جو دیکھئے ایک تو ہی نام پھر فرمائیں پھر اس کے بعد ہی نام بہت شکریہ حاضر کر رہا ہوں ملحظہ فرمائیں کہ وہ مرز جو وہ مرز جو وہ مرز جو لا دوا تھا یار اچھا ہو یار اچھا ہو گیا کہ آنکھے زمزم کہ آنکھے زمزم نے پیتے ہیے کہ آب زمزم پیتے ہی بھی مار اچھا ہو گیا کہ آب زمزم پیتے ہی بھی مار اچھا ہو گیا اور میں نے جس شیر کے لیے اس مطلع کا سہارہ لیا ہے وہ شیر حاضر کرتا ہوں خاص طور پر علماء کرام کی دعائیں چاہتے ہوئے ملاحظہ فرمائے کہ آب زمزم پیتے ہی بھی مار اچھا ہو گیا کہ عالموں کے پاس اٹھنے بیٹھنے بیٹھنے کا فیض ہے آلی لو کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا فیض ہے بیٹھنے کا فیض ہے آلی لو کے آلی لو کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا فیض ہے کہ تربیت اچھا ہو گیا کہ تربیت اچھا ہو گیا بہت ہو بہت ہو بہت ہو کہ تربیت اچھا ہو گیا گھر بات اچھا ہو گیا آب زمزم پیتے ہی بھی مار اچھا ہو گیا ایک چار مصرے اور آپ کی بہترین سماتوں کے حوالے کرتا ہوں ملحظہ فرمائے کہ کاتوں کو پھولوں کی قبائیں دیتا ہے کہ کاتوں کو پھولوں کی قبائیں دیتا ہے دشمن کو عزت سے صدایں دیتا ہے کاتوں کو پھولوں کی قبائیں دیتا ہے دشمن کو عزت سے صدایں دیتا ہے دشمن کو عزت سے صدایں دیتا ہے یہ تو رسول پاک کی صیرت ہے برنا یہ تو رسول پاک کی صیرت ہے برنا کہ پتھر کھا کر پتھر کھا کر کون دعائیں دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیتا ہے پتھر کھا کر کون دعائیں دیتا ہے پتھر کھا کر کون دعائیں دیتا ہے اب ایک چار جسرے آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا بیدار کرنے کے لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں حاضر کرتا ہوں میں سوچ رہا تھا صرف ناتے پاک پڑھوں گا مگر آپ تھوڑی سا بیداری اگر پیش کر دیں گے تو پھر میں اسی ٹریک پہ آ جاؤں گا حاضر کرتا ہوں دوبارہ خیاسم رحضہ فرمائیں کہ حق پر اسے تو حق پر اسے تو تمہیں فاؤلہ ہاتھ میں ڈھلنا ہوگا حاضر کرتا ہوں کہ حق پر اسے تو تمہیں فاؤلہ ہاتھ میں ڈھلنا ہوگا حق پر اسے تو تمہیں فولہ ہاتھ میں ڈھلنا ہوگا کہ اب کے بھولوں پہ نہیں آہاں پہ چلنا ہوگا اب کے بھولوں پہ نہیں آہاں پہ چلنا ہوگا حق پر اسے تو تمہیں فولہ ہاتھ میں ڈھلنا ہوگا اب کے بھولوں پہ نہیں آہاں پہ چلنا ہوگا دشمن دین میتانے پہ تولے ہیں اسلام دشمن دین میتانے پہ تولے ہیں اسلام دشمن دین میتانے پہ تولے ہیں اسلام کہ بادکر سر سے کفن گھر سے نکلنا ہوگا بہت خوب ہے بہت خوب بادکر سر سے کفن گھر سے نکلنا ہوگا ایک چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں ادھر کہ کچھ لوگ تو بیدار ہوئے تھوڑا سا یہ محلہ تھوڑا سا تھوڑی بیداری آپ کے بیچے آتا ہوں حاضر کرتا ہوں بتا رہے خاص ملحظہ فرمائیں کہ ساری دنیا پہ ہماری ہی حکومت ہوتے کہ ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا پہ ہماری ہی حکومت ہوتے ہم ہی سلطان جہاں ہم ہی تو غازی ہوتے ساری دنیا ساری دنیا پہ ہماری ہی حکومت ہوتے ہم ہی سلطان جہاں ہم ہی تو غازی ہوتے آنکھ مسجد کی طرف کو نے اٹھا سکتا تھا آنکھ مسجد کی طرف کو نے اٹھا سکتا تھا آنکھ مسجد کی طرف کو نے اٹھا سکتا کہ پانچے وقت تو کہ اگر ہمیں ہی نمازی ہوتے چاہیے بہت خوب بہت خوب ہوتے ایک ناتے پاک کے کچھ شیر اور حاضر کرتا ہوں اس کے بعد ایک فرمائش پڑھ کر کے میں اپنی ایک جگہ لے لوں گا کیونکہ جو ماحول ملنا چاہیے تھوڑا سا کنجوسی سے کام لے رہے ہیں تھوڑا سا کنجوسی سے کام لے رہے ہیں تھوڑی سے اگر اور بیداری پیش کر دیں گے تو انشاءاللہ میرا کام ہو جائے گا حاضر کرتا ہوں عبد الرحیم صاحب جنہوں نے بڑی محبتوں سے نوازا ان کی ایک فرمائش ایک کلام کی بلکل نیا تازہ کلام ہے وہ کلام ہے شرکت چاہتے ہوئے ملاحظہ فرمائے کہ آگئے 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 کہ آگئے 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 مصطفی آگئے کہ آگئے کہ آگئے کہ آگئے کہ آگئے مصطفی آگئے پیار یا حبیب خدا آگئے کہ آگئے کہ آگئے مصطفی آگئے پیار یا یا حبیب خدا آگئے آگئے کہ آگئے مصطفی آگئے پیار یا حبیب خدا آگئے کہ پتے پرسی تیم دو بے ہوئے کہ پتے پرسی تیم دوبے ہوئے پھے سب ان کے آنے سے راque ہدایت ملی ان کے آنے سے راہ ہدایت ملی ان کے آنے سے راہ ہدایت ملی دین کی روشنی ساتھ اپنے لیے دین کی روشنی ساتھ اپنے لیے دیکھئے سرور انبیاء آگئے 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 مصطفہ آگئے پیارے آقا حبیب خدا آگئے 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 مصطفہ آگئے پیارے آقا حبیب خدا آگئے کیا گئے آگئے مصطفہ آگئے پیارے آقا حبیب خدا آگئے کہ ہم غریبوں کے دلیں اب بدل جائیں گے کہ ہم غریبوں کے دلیں اب بدل جائیں گے سب اندرے اوجا لوگوں میں ڈھل جائیں گے ہم غریبوں کے دلیں اب بدل جائیں گے سب اندرے اوجا لوگوں میں ڈھل جائیں گے دف بجا کر یہی بچیوں نے کہا جب مدینے میں خیر الورا آگئے مصطفہ آگئے پیارے آقا حبیب خدا آگئے کہ آگئے آگئے مصطفہ آگئے کہ آگئے آگئے مصطفہ آگئے پیارے آقا حبیب خدا بولیں کہ آگئے آگئے مصطفہ آگئے پیارے آقا حبیب خدا آگئے بولیں بھائی کہ آگئے کہ آگئے مصطفہ آگئے کہ آگئے مصطفہ آگئے علم کا نور حل سو بکھر جائے گا اس زمین سے جہا لطمی تانے کو اب اس زمین سے جہا لطمی تانے کو اب کہ آگئے مصطفہ آگئے پیارے آقا حبیب خدا آگئے کہ آگئے کہ مصطفہ آگئے کہ آگئے پیارے آقا حبیب خدا آگئے ایک فرمائش ہے اس کے کچھ بند پڑھ کرتے ہیں زیادہ تمام ہوگی پھر کیونکہ وقت کافی ہو چلا ہے بہت زیادہ وقت نہیں ہے یہ کوئی مشاہرہ بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ آپ کو میں تھوڑا سا اور جھنجھوڑوں کہ آپ بولیں یہ کیونکہ یہ انامی مسابقہ کا یہ پردرام ہے اس لئے میں بہت زیادہ آپ کو جھنجھوڑ نہیں سکتا ایک کلام جس کی فرمائش ہوئی ہے وہ کلام حاضر کر دیتا ہوں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا حاضر کرتا ہوں بدور خاص ملحظہ فرمائے شرکت دعائیں چاہتا ہوں کیا کیا میں بس تو تین چار پرچی آگئی میں سب کی فرمائش تو پوری نہیں کر سکتا ایک فرمائش پڑھ رہا ہوں بدور خاص حاضر کرنا ہوں ملحظہ فرمائے کہ مومن ہو مومن جھوڑ جائیے گا کہ مومن ہو مومن مومن ہو مومن مومن ہو مومن بولو یہ کھل کر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر مومن ہو مومن بولو یہ کھل کر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ہم ہیں غلامیں فاروق و حیدر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ہم ہیں غلامیں فاروق و حیدر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کہ وہ ہمیں زلاجے سے غازی کہا ہے کہ وہ ہمیں زلاجے سے غازی کہا ہے حضرت عمر کے سپاہی کہا ہے دشمن کے چھاکے چھوڑائے جنہوں نے جنہوں نے اللہ ہو اکبر دل سے یہ ہی ایک نعرہ لگا کر دل سے یہ ایک نعرہ لگا کر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اور یہ خوبصورہ سبن اس کلام کا حاضر کرتا ہوں یہ آتا ہوں شرکت سماعت فرمائے کہ اللہ ہو اکبر ہے اللہ ہو اکبر ہے اللہ ہو اکبر ہے کہ بھولائے نہ جائے کہ وہ پدر والے کہ بھولائے نہ جائے کہ وہ پدر والے وہ حمزہ کے جیسے بہادر جیالے بھولائے نہ جائے کہ وہ پدر والے وہ حمزہ کے جیسے بہادر جیالے فتح ہزاروں پتائی جنہوں نے دشمن کو دھولے چتائی جنہوں نے تین سا تیرا تین سا تیرا تین سا تیرا کان تھا وہ لشکر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تین سا تیرا تین سا تیرا تین سا تیرا کان تھا وہ لشکر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کہ پھرو سا تھا بات کو طاقت پہ جس کی صحابہ میں دنیا پلٹی ڈالی اُس کے صحابہ نے دنیا پلٹ ڈالے اسے کے جب ان کو علم دے کہ بھیجا نبی نے تو میدان میں آ کہ حضرت علی نے تو میدان میں آ کہ حضرت علی نے یہ نعرہ لگا کر اکھارا تخیبر اللہ اکبر یہ نعرہ لگا کر اکھارا تخیبر اللہ اکبر ہم ہے غلام فاروق ہے در اللہ اکبر اللہ اکبر بہت بہت شکریہ